کے خلاف یہ جو مقدمہ تھا اس میں عمران خان نے یہاں پر اپنی پاسی زمانت میں زمانت کے لیے لاہور آئی کورٹ میں پیش ہونا تھا لیکن عمران خان دو بجے تک دیر عدالت میں پیش نہ ہوئے اور عدالت نے مزید سماد جو ہے وہ پانچ بجے تک جو ہے وہ ملتری کر دی ہے جبکہ عمران خان کے وکیل خواجہ تارک رہیم نے کہا کہ ہم عدالتی حکم کے مطابق آئی جی کے پاس بھی گئے ہمیں کہا کہ مال اور پیشی کے موقع پر ٹریفک پری ہوگا جبکہ ہائی کورٹ کے اندر کی سیکیورٹی کے لیے ہمیں ریجسٹرار سے رابطہ کرنے کا کہا گیا ریجسٹرار آفیس نے مزید گیٹ سے انٹری کی درخواست کو مصرد کر دیا جبکہ ریگل سے آگے اس وقت مسلسل ٹریفک جائم ہے عمران خان کے وکیل نے یہ بھی کہا کہ عمران خان میڈیا میں خود کہہ چکے ہیں کہ وہ ہائی کورٹ جائیں گے لیکن حالات ایسے ہیں کہ سیکیورٹی کے مسائل ہیں مال اور پری ملے تو ہم کل عمران خان کو پیش کر دیتے ہیں ج جبکہ جسٹس تاریخ فلیم نے اس حوالے سے کہا کہ قانون کے سامنے سب برابر ہیں جہاں سے عام آدمی آتا ہے وہیں سے سب آئیں جبکہ جس پر عدالت نے یہ کہا کہ آپ درخواست پر دلائل شروع کریں جبکہ عمران خان کی افارتی زمانت کی درخواست جو ہیں وہ واپس لینا چاہتے ہیں یہ عمران خان کے وکیل نے عدالت میں موقع اپنایا جبکہ عدالت نے درخواست اور گیانے علپی پر دستکت کی نشاندہی کی تھی اس میں جو فرق تھا دستکت میں عمران خان کے جو دستکت وقالت نامے پر تھے اور جو درخواست پر تھے ان دونوں میں فاضح فرق تھا جس پر عدالت نے یہ قانونی نکتہ اٹھایا تھا قانونی سوال اٹھایا تھا جس پر پہلے تو عمران خان کے جو بکلا تھے انہوں نے یہی کہا کہ یہ جو دونوں سائن ہیں یہ عمران خان کے ہیں جبکہ بعد میں ابھی کچھ دیر قبل جو ہے اس حوالے سے یہ بھی بتایا گیا کہ عمران خان نے یہ حفاظتی زمانت فائل نہیں کی یہ عمران خان کے وکیل خواجہ تارک رہیم نے عدالت میں موقع اپنایا جس پر عدالت نے استفسار کیا کہ یہ درخواست پھر کس نے فائل کی جس پر خواجہ تارک رہیم نے کہا کہ یہ بات تو عذر صدیق ہی بہتر بتا سکتے ہیں جبکہ عمران خان کے وکیل نے عدالتی حکم پر توہین عدالت کا قانون پڑھ کر سنایا جبکہ وکیل نے یہ کہا کہ میں عدالت کے سامنے مان رہا ہوں کہ دست عمران خان کے نہیں ہے جس پر عمران خان یہ بات لکھ کر بھی دے دیتے ہیں جبکہ عدالت نے کہا کہ ہم عمران خان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیتے ہیں وہ ٹھیک ہوکے تین ہفتے میں جواب جمع کروا دیں جبکہ جس پر عمران خان کے وکیل نے کہا کہ توہین عدالت بلٹی نہیں ہے اس وقت تک سمرہ عدالت کے باہر شدید نعرے بازی شروع ہو چکی ہے اور حالات انتہائی یہاں پر حالات اس طوالے سے بکلا اور پولیس کے درمیان کافی کشیدہ حالات نظر آ رہے ہیں نوان مور ہمارے ساتھ رہے گا ابھی آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ عمران خان کو حاضری کے لیے پانچ بجے تک محلت دے دی گئی ہے عمران خان نے دو بجے پیش ہونا تھا لیکن عمران خان کے وقلعہ کے جانب سے کہا گیا کہ ٹرافک جیم ہے جس کی وجہ سے عمران خان پیش نہیں ہو تھکتے اور اب عدالت نے انہیں پانچ بجے تک محلت دے دی ہے اور سمات جو ہے شام پانچ بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے اور شام پانچ بجے تک عمران خان کو عدالت میں پیش ہونے کی محلت دے دی گئی ہے بڑی خبر اس سوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے چیرمن پی ٹی آئی کی ہائی کورٹ میں پیشی کا یہ معاملہ ہے اور اب عدالت کے جانب سے سمات پانچ بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے